وزیفہ پابرچہر میں آج میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اگر جو شخص بھی دو سے چار کے بیچ یہ عمل کرتا ہے وہ کبھی بھی موتاج نہیں رہے گا یعنی کہ کسی کے سامنے اس کو ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ رکس اور اتنے زیادہ روزی عطا کر دے گا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلائے گا اور اگر کسی شخص کے اوپر کرزہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا کرزہ اتر جائے تو وہ شخص اس عمل کو ضرور کرے دو سے چار کے بیچ میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ کبھی کسی کے موتاج نہیں رہو گے اور آپ کے اوپر ایک بھی پیسہ کرزہ کا نہیں بچے گا وہ کرزہ آپ کا دور ہو جائے گا جس کرزے کی وجہ سے آپ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ جاتے ہو یعنی کہ لوگ اپنی عزت کے لیے تو چھپنا پڑ جاتا ہے کہ وہ لوگ بے باہر بے عزت کریں گے گالی کلوچ کریں گے پیسہ مانگیں گے تو آج اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں دو سے چار کے بیچ میں تو انشاءاللہ آپ کا وہ کرزہ بھی اترے گا اور آپ کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا خود کا اپنا یعنی کہ سارا کاروبار ہوگا اور خود کی ہی کمائی کے انشاءاللہ کھائیں گے آپ روضی بھی ہوگی آپ کی روضی میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ اور تیسرا یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والے کو اتنا زیادہ سباب ملے گا اس کی جو گناہ ہوں گے وہ گناہ دھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اس کو قیامت کے دن حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا تو اس کی پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو پڑھنے کو حساب کتاب بھی نہیں دینا پڑے گا کرز بھی اتر جائے گا کسی کے سامنے آپ کو موتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یعنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پیلانے پڑیں گے عمل ایک ہے یہاں پہ جو لکھ کر دکھاؤں گا انشاءاللہ اور وہ ہم ہر بار ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عمل کو پڑھ لو اس عمل کو پڑھ لو تو آج میں نے وہ ویڈیو آپ کو بنا کر دے رہا ہوں دیکھیں آپ کو پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ دیجئے گا اور کس ٹائم پڑھنا ہے دو سے چار کی بیچ پڑھنا ہے اور کس دن پڑھنا ہے وہ سمجھ دیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پڑھنا کیا ہے یہاں پر دیکھئے گا میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں صل اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طریقے سے اس درود پاک کو پڑھنا ہوگا جو ہم ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں تو آج اس کا جو ہم نے آپ کو بتائی فضلت یعنی کہ محتاجی دور کرنے کی کرز کو دور کرنے کی اور قیامت کے دن آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اگر آپ اس کو دن میں سو بار ٹھیک ہے دن میں سو بار پڑھتے ہیں ٹھیک ہے دن میں سو بار اگر آپ پڑھتے ہیں تو یعنی کہ زوہر کے اور اثر کے بیچ میں زوہر اور اثر کا جو سمجھ گئے ہوں گے زوہر اور اثر کا بیچ کتنا ہوتا ہے یعنی کہ دو سے چار کے بیچ میں دیکھئے گا دو سے چار کے بیچ میں ٹھیک ہے یہ دو سے چار کے بیچ میں آپ کو پڑھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سو بار پڑھتے ہیں کسی بھی دن سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو روز دن میں پڑھنا ہوگا روز دیلی لکاتار اگر آپ اس کو پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے تو آپ کبھی بھی کرد کی گرفت میں نہیں آئیں گے یعنی کہ کرد ہمیشہ آپ سے دور جاتا رائے گا آپ اگر پیسہ لیں گے بھی تو آپ کے اس پیسے میں اتنی کمائی ہوگی کہ آپ اس پیسے سے کرد کو دور کر سکتے ہیں اور اپنا اچھا کاروبار شروع کر سکتے ہیں کبھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی مجھے یہ دے دو مجھے وہ دے دو میرا یہ کام چلا تو کبھی ایسا آپ کو کبھی آپ کے سامنے اس طریقے کا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے اور قیامت کے دن آپ سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا تو اس ویڈیو کو آپ دوسرے بھائی بینوں کو ضرور بتائیں کہ یہ ایک آپ کو پڑھنے سے بھی اس کو فائدہ ملنا ہے اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو رہی ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کر اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ